قومی اکتہ اور اکھنڈتہ کی مثال پیس کر حضرت بابا سید عبدالرحمان شاہ کابولی کے بہت تروے ارز پاک منانے کو لے کر سالانہ ارز پاک کمیٹی کے ادھیاکش پرکاش دیش لہرہ کی اپستیتی میں بیٹھک ایجیت کی گئی جس میں بابا کے ارز کو منانے اور کامیاب کرنے چرچہ کی گئی ہر سال کے درہی سال بھی حضرت بابا سید عبدالرحمان شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ارز بہت ہی شان اور شوقت کے ساتھ منایا جائے گا ارز پاک کمیٹی کے ادھیاکش پرکاش دیش لہرہ کی اگوائی میں کمیٹی کے پیادی کاریوں دوارہ بیٹھک ایجیت کی گئی بیٹھک میں اس ورش بابا صاحب کے بہت تروے ارز منانے کو لے کر چرچہ کی گئی سال بھی کرنا ہے اور اچھے سے کرنا ہے کیونکہ اپنے آپ کے بیٹھک دس پندرہ سالوں میں ضرورت کے سیحاظ بنا ہے جس میں دو تیس چیزیں بیٹھک میں دیکھنے نہیں تو اپنے کو اس کو پرپرہ کو بنایا بیٹھنا ہے سارے پدادکاری ہیں یا پدادکاری ہیں کوئی ایزمی کی کچھ ہوتا ہے یا کوئی پڑھا ہے سب ایک برامر ہے ٹھیک ہے کچھ پد ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے لیکن جو کام کرتا ہے وہ پدادی کاریوں نے بھی زیادہ مان سکتے ہیں حالی پد لے کے اگر گھر بیگر اور اللہ چیز بلے لگا کہا جائے اس پدادی کاری کے کوئی مان سکتے ہیں دوسری بار اور طلب ہے کہ درک کے پرانا بس اسٹینڈیس تھی درگاہ میں حضرت بابا سید عبدالرحمان شاہ کابولی رحمت اللہ علیہ کے بہتر وے ارسپاک کے اوسر پر اس بار کمیٹی کے دوارہ پانچ دیوسی بھاوے آئیو جن کیا جائے گا آئیو جن میں انتیس مئی کو شاہی سندل خادم آستانہ کے گھر سے نکالا جائے گا اس کے بعد تیس اکتیس اور ایک جن کو کووالی کا شاندار جنگی مقابلہ اجید کی جائے گا جس میں تینوں دن دیش کے نامی گرامی کووال اور فنکاروں کے دوارہ اپنی یہاں پر پرستوتیاں دی جائے گی اس کے ساتھ ہی ارس کی آخری دن کل کی فاتحہ کے ساتھ ارس کا سماپن کیا جائے گا ملکہ چکس میں دن رہی کرنا چاہیے گا کبھر سے ہمارے ملکہ چکس میں دن رہی کرنا چاہیے گا بلکہ چکس میں دن رہی کرنا چاہیے گا تو میں بالا پلوگ کتنا آپ لوگ کلکٹری سٹاف کر سکتا کرو باکی چیز کا کام پڑھے گا بیٹھاک میں چرچہ ہوئے اور چرچہ میں نیرنائے کے بعد سالانہ ارسپاک کمیٹی کے ادھیاکش اور سبھی پرادی کاریدوارہ پروگرام کا پوسٹر بھی موچن کیا اور سبھی پرادی کاریوں کو اپنی اپنی جمعیداریاں یہاں پر سوپی گئی اس سنبھن میں سالانہ ارسپاک کمیٹی کے ادھیاکش پرکاش دیش لہرہ اور سیکریٹری اور رعوف قریشی نے پرادیش کی جنتہ اور بابا کی چاہنے والوں سے اپیل کرتے ہوئے ارسپاک کو کامیاب بنانے سہیو پردان کرنے کی بات کہی اس دوران بیٹھک میں ارسپاک کمیٹی کی انانت یاداؤ سنرکشک راجو بھاٹیا اپادھیاکش رعوف قریشی سیکریٹری رجبالی درگا پرابندھن کمیٹی ہاں جی اسرائشات امزت علی بھاٹپانیتا ہاں جی ہانی بھنسارا اکرام قریشی مارو فارم پاشی علی حیدر علی آلوک نارنگ افسر قریشی شیخ اسلام سہید انیلوک ہر سال کی طرح اس سال بھی چار دیوشی بابا کے ارسپا پروگرام ہوگا پہلے دین سندل اور 29 تاریک کو سندل نکلے گا جو پورا سہر کو اگست کرتے ہویا لاشٹ میں درگاہ دروار میں آکے چہدر چڑھائی جائے گی اور تیس اکتیس اور ایک کو تین دیوشی قوالی کا پروگرام رہے گا ہر سال کی طرح اس سال بھی وہی پروگرام ہے سارا اور جو ہمارا درگاہ میں آنے والے سارے سرد دھالو اور جو بھی سہری لوگ ہیں وہ تین دن لنگر کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کے لئے کوئی کریٹریت ہے نہیں کہ کون کھائے گا اور کون نہیں کھائے گا بابا کا بات بہترون ورس ہے یورس کا اور ہر سال کی مافی کی سال بھی بہت منایا جائے گا میں سبھی پردیس واسنیوں سے اور سہر کے واسنیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں تن مندھن سے سہیوک کر کے اس پروگرام کو سفل بنائے اور اور دورک میں ایک پرمپرا رہی ہے کہ جو بابا کا جو ارش ہے وہ ارش کے روپ میں نمنا کر قومی اکتہ کے روپ میں منایا جاتا ہے جس میں سر و دھرم کے لوگ بابا کے پر صدر رکھتے ہیں وہ آتے ہیں سندر اپنے صدر چڑھاتے ہیں اس لئے ہم اس ارش کے موقع کو اکتہ اتصا کے روپ میں مناتے ہیں بہرحال ہر سال کی طرز پر اس سال بھی بابا صاحب کا ارش پاگ کافی شانوں اور شوکت کے ساتھ شہر بھر میں منایا جائے گا ایسی این نیوز کے لیے درگسے نصیم فاروقی کی ریپورٹ